اس ویڈیو میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراب شپنگ کیا ہے کیا اس کے رائٹ ویز ہیں ڈراب شپنگ کرنے کے اور ایمازون کی پالیسیز جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں چلیں اس کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ او فال ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراب شپنگ ہے کیا تو ڈراب شپنگ جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایمازون کے اوپر آرڈرز شپ کرتے ہیں یوزنگ ڈراب شپنگ سپلائرز یوزنگ ڈراب شپنگ سپلائرز ٹھیک ہے جو ایسے سپلائرز جو کہ ڈراب شپ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب یہ ہے ایمازون کا ڈراب شپنگ کی گائیڈ کہ ایمازون کہتا ہے کہ ڈراب شپنگ کیسے کی جاتی ہے what is ڈراب شپنگ how does it work in 2023 وہ ایمازون کہتا ہے یہ ڈراب شپنگ ایک فلفلمنٹ میتھرڈ ہے ایک فلفلمنٹ آلٹر فلفلمنٹ میتھرڈ ہے جس کے اندر آپ آؤٹسورس کرتے ہو ہینلنگ and shipping products to a third party تیسرا بندہ آپ کے بحاف پہ order بھیجنے کو وہ کہتا ہے یہ ڈراب شپنگ ہے آپ خود order نہیں بھیج رہے کوئی اور بندہ آپ کے بحاف پہ order بھیج رہا ہے فائن ڈراب شپنگ اور آلٹر فلفلمنٹ میتھرڈ typically using a third party supplier ٹھیک ہے یہ لکھا ہوئے کہ وہ پرکیور کرتا ہے خریدتا ہے سٹور کرتا ہے اور شپ کرتا ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ فلفلمنٹ اپیل ہے انٹرپنیورز کو نیو سٹارٹرز کو اپیل کرتا ہے کہ آؤور ہیڈ کوئی نہیں ہے ویرہ اس کوئی نہیں ہے سپلائے کوئی پروڈکٹ سٹور نہیں کرنی ہم نے خرید کے نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو مطلب ایک سٹارٹنگ طور پر ٹھیک ہے امازون یہ کہتا ہے اس کے بعد امازون کہتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی امازون کہتا ہے کہ پہلے ڈراب شپر کے ساتھ اگریمنٹ کر لیتا ہے اگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈراب شپر کے ساتھ ہم لوگ اگریمنٹ کر لیتا ہے ہم سپلائے کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں آپ کی آئٹمز اب ہم بیچیں گے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کسٹمر جو ہے وہ آرڈر کرے گا ہم سیلر آرڈر ریسیو کرے گا کسٹمر کو آرڈر کنفرمیشن جائے گی سیلر جو ہے وہ آرڈر فلفل کرے گا ڈراب شپر کو ہم فوروڈ کر دیں گے ڈراب شپر مار آرڈر بھیجے گا کسٹمر کو پروڈک ملتے گی اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے یہاں پر یہ والا اگریمنٹ یہ یہاں میسنگ ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں تو ایمازن کہتا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ سیلر آف دا ریکارڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے اگر آپ سیلر آف دا ریکارڈ ہو تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا اس کی پالیسی یہ کہتا ہے اب ایمازن اس کی فائدے نقصانات بتا رہا ہے کہ ڈراب شپنگ کے فائدے کیا ہے نقصانات کی جنریک بتا رہا ہے تو جی کہتا ہے جی اوورہیڈ کاسٹ کوئی نہیں ہے سٹارٹنگ کاسٹ بڑی کم ہے رسک کوئی نہیں ہے ملٹی چینل بیچو ایمازن پہ بیچو سوشن میلے بیچو والمارٹ بیچو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپریٹنگ لوکیشن کوئی نہیں جہاں سے مرضی آپریٹ کر لو سکیلی بیلٹی اس میں سکیلی بیلٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگ آرڈر انکریز کر سکتے ہیں without storing the inventory یہ پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بزنس سب سے زیادہ اپیلیں گا سب سے زیادہ اپیل کرتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف زیادہ آتے ہیں سکیلی بیلٹی بہت زیادہ ہے کیش فلو بہت زیادہ ہے سیلیں بہت زیادہ لے سکتے ہو اس کو بڑھا بڑے جل دی سکتے ہو باقی wide variety of the product flexibility ہے کہ آپ investment کا loss کوئی نہیں ہے without loss and investment آپ بزنس شروع کر لیتے ہو اب آگے کہتا ہے competition high ہے بہت سار لوگ بزنس کرتے ہیں کیونکہ اس میں entry point مسئلہ نہیں نہ ہے entry تو ہر بندہ کر سکتا ہے تو obviously competition زیادہ ہے product quality insure کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے ہمیں برینڈنگ میں ہمیں distinguish کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے profit margin کئی دفعہ ہمیں کم پہ بیشنا پڑتا ہے ٹھیک ہے fulfillment timeline ہم سے پوری نہیں ہوتی because we are dependent on some other seller inventory management میں مسئلہ آتا ہے ہمیں ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وہ range of offers ملہب اس کے اندرہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم زیادہ offers نہیں پیگر ہم free shipping اور اس سنگ کی چیزیں ہمیں اکثر limited ہوتے ہیں ہم نہیں دے سکتے supplier کوئی error کر دیتا ہے غلط item بھیجتا ہے وہ ذمہتہ نہیں ہماری کیا کیا پہ this is the most important seller جو مرضی بھیج رہا ہے but ہم responsible Amazon کی نظر میں complex customer services customer بڑا وہ آپ نے کیونکہ آپ نے بھیجا نہیں ہے supplier نے بھیجا ہے supplier سے پوچھو بھی غلط گیا ہے اس کو refund کیسے کرنا ہے ملکہ customer کو happy کرنا بڑا مشکل رہتا ہے اوکے پھر Amazon کہتا ہے جی فبی اے کرنا ہے تو آپ فبی اے بھی کر سکتے ہو is drop shipping right for you it depends on your business ٹھیک ہے کہ آپ اپنا بزنس دیکھیں کہ اگر آپ drop shipping آپ کے لیے ہے اوکے فائن اوکے یہ سارا پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں اور میں انڈ پہ جا کے جو ہے نا جی ایک یہاں پہ یہ کچھ اس نے دوزہ تئیس میں بتایا کہ آپ کس طریقے سے بڑا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ drop shipping نیم بندے کے لیے یہ ہے کہ overhead وغیرہ نہیں is drop shipping legal this is the main thing yes drop shipping is a legal order fulfilled method ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اب یہ ایک آٹیکل ایمازون نے جنوری میں پبلش کیا ہے ٹھیک ہے جی انہیں جنوری کو کہ drop shipping کیسے کی جا سکتی ہے ایمازون کی یہ policies کچھ کہتا ہے اب یہاں بے وہ tips بتا رہا ہے یہ tips کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھا دیگی کیا چیز ہے ہمدھوں کہتا ہے make sure کہ آپ seller of the record ہو آپ کا نام جائے کسی retailer کا نام نہ جائے because you are responsible for setting the price price set کرنا sale لینا handling returns this is the most important thing کہ return handle کرنا ہمارے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے customer return کرنا چاہے seamless return policy ماری ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی آہ اوکے avoid e-commerce اور retail websites کے ایسی websites کو نہ use کیا جائے کیونکہ ان کا نام جائے گا تو وہ ہمارا against adoption policy because it cause confusion for the customer یہ main thing ہے جہاں سارا پاکستان پھر جاتا ہے والمارٹ use کرے گا سامج کلب use کرے گا نام جائے گا پھر جائے گا ٹھیک ہے اچھا تیسرا کہتے دی make customer services experience seamless کہ سیدھا بزنس ہونا چاہیے یہاں main مسئلہ کیا آتا ہے اچھا یہ چیز وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لسٹنگ نہ کریں جو یہاں پہ سیمز کلب ٹارگٹ سے لیں اور آمازون بیچ اور آرڈر جو ہے آپ تھرڈ پارٹی کے سسٹم میں کریں یہ سسٹم کے خلاف ہے ہماری جو ہے وہ پروڈکٹ سپلائر ایسا ہونا چاہی جو ہمارے بحاف پہ بیچ سکے اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کنٹرول کریں کہ آپ کی آمازون کنٹرول نہ کریں ان کے پاس پروف اور پروڈکٹ بیچ سکیں وہ برینڈ کا اوثرائز سیلر ہو ٹھیک ہے جیسے وہ کہتا ہے سپلائر اے بی سی اوثرائز سیل پروڈکٹ اندر ایکس ایمازون سیلر اوکی آفر کسٹمر سپورٹ کسٹمر سپورٹ اس کے معاملے میں یہ اپنی ڈیٹیل میں پڑنا آپ پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا اور سمجھ آگے چلتے ڈراؤپ شپنگ کی جو انڈسٹری انڈجی یہ تقریبا تقریبا جو ہے 557 کے اوپر بلین ڈالر پہ 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 جانی ہے ڈراؤپ شپنگ انڈسٹری دن با دن بڑھ رہی ہے دوزار اکیس میں 159 ہے دوزار بائیس میں یہ ہے 22 میں یہ ہو چکی ہے یہ آہستہ آہستہ جس ریشو سے بڑھ رہی ہے تو یہ 476 بائیٹ 2026 یہ پہن جائے گی ٹھیک ہے آہ اب ڈراؤپ شپنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب کچھ آتا ہے اس میں آپ کا شپنگ کے اندر آپ کا آتا ہے جی آپ کے سارا کچھ شاپ فائی سارے پوری انڈسٹری کے اندر آرہی کہنے کا مقصد یہ ہے احتیاط مطابق مطابق ایک ریسرچ ہوئے اب کچھ سپلائر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سپلائر جو ہیں تا کہ آپ ان سپلائر کو اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک سپلائر میرے جن میں آفیس کریو اپن کرتے آفیس کریو ایک سپلائر آ اس میں آتے نیچے یہ آفیس کریو اس کا نام ہے آب وہ کہتا ہمارا drop شیپن کا program ہم جی پانچ سالوں سے drop شیپن کا لوگوں کو ہم سویس دے رہے ہیں اچھا جی کام کیسے کرے گا this is not typical office crave drop shipper however our most successful drop shipping partners are typically internet marketers online entrepreneurs جیسے ہم لوگ ہیں however if you have an e-commerce website we also work with number of drop shippers who have access drop shipping our products on ebay and amazon now this supplier can account create and this item we list and this policy is the policy Amazon policy is the policy it is the items we can we can account details and log in this is one of the example this is of have to get inventory source here free directory here you to supply is here you have drop shipping supply is you have to list you one of the directory and buy supply you can use then her product can be and can be اسے